سٹیف سیمیت کا بڑا کمال 48 سال پہلے کے گاوز کر کی یاد دلائی نمسکار اوول میدان پر کھیلے گئے ایشیس سیریس کے پانچ میں اور انترم ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن روی وار کو انگلینڈ نے اسٹریلیا کو 135 رنوں ہرا دیا اس سیریس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم پانچ میچوں کی ایشیس سیریس دو اور دو سے ڈرو کرانے میں سفل رہی سیریس ڈرو ہونے کے بابزود آسٹریلیا کا ایشیس سیریس پر کبجہ برقرار رہا آسٹریلیا نے پیچھلی بار ایشیس سیریس جیتی تھی اس لیے یہ ایشیس کا گارووں کے پاس ہی برقرار رہے گی تیس سال کے سٹیف سیمن انگلینڈ میں اس بار ہوتنگ کے بیچ میدان پر قدم رکھا تھا لیکن ایشیس سیریس کی آخری پاری کے بعد اس آسٹریلائی دگس کا درشکوں نے کھڑے ہوگر سواگت کیا روی وارکو اسٹریلیا کی ٹیم میچ کے چوتھے دن 399 رنوں کے وشال لکش کا پیچھا کر رہی تھی لیکن سیمیت محس 23 رن بنا کر لوٹ گئے سیریس میں ایسی پہلی بار ہوا جب سیمیت 50 رنوں کے نیزی سکور کو نہیں چھوپائے دنیا کے نمبر ون ٹیس سیمیت نے سیریس کے دوران 110.15 کی جبردست آسٹ کے ساتھ 744 رن بنایا اس دوران انہوں نے کرمش 144, 142, 92, 91, 92, 80, 30 رنوں کی ایننگز کھیلی سیمیت کے یہ 744 رن 1900 1994 کے بعد کسی ٹیس سیریس میں سروادک رن ہے 25 سال پہلے برین لارا نے بیسنڈس کے خلاف سیریس میں 798 رن بنائے تھے لیکن ایک بڑا سے یوگ جے دیکھنے کو ملا کی سنیل گاوزکر نے بھی 1972 میں بیسنڈس سیریس کے دوران 744 رن بنائے تھے فرق اتنے ہے کہ تب سنیل گاوزکر نے اپنی ڈیبیو سیریس میں ونڈس کے خلاف جوردار بلے وازی کرتے 744 رن بنائے تھے جو آج بھی 5 میچوں کی ڈیبیو سیریس میں سروادک رنوں کا ورلڈ ریکارڈ ہے مزے کی بات ہے کہ چیف سیمیت موجودہ ایشیس سیریس کے 5 ٹیسٹ میچوں میں سے 4 ٹیسٹ ہی کھیل پائے اور 744 رن بنا پائے سیمیت چوٹل ہونے کی وجہ سے تیسر ٹیسٹ میں نہیں کھیل پائے تھے دوسری طرف سنیل گاوزکر وی انیس سو کھتر میں ویسنڈس کے خلاف پانچ ٹیسٹ میچوں کی سیریس میں چار ٹیسٹ میچ ہی